ایک مسیحی جو شیعہ ہوا اسے اپنے مسلک کے اندر اپنے دین کے اندر اپنی ہلجھنوں کے جواب نہیں مل رہے تھے تو اسے ایک اس کے دیوبندی مسلمان بھائی نے کہا تو مسلمان ہو جاؤ اسلام کے پاس ان کے جوابات ہیں اسے یہ نہیں پتا تھا کہ بریلوی کون ہے شیعہ کون ہے دیوبندی کون ہے وہ لکھ رہا ہے خود اس کے اوپر آخر میں وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہو گیا میں نے کچھ سوالات جا کر اپنے عالم سے کیے تو کچھ کے جواب ملے کچھ کے نہیں ملے تو میں تشفی نہیں تھی تو میں نے اپنے ایک دوست سے پوچھا اس نے کہا بھائی فلاں جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں جا کے ان کے عالم سے پوچھ لو میں وہیں لندن کے اندر ایک سینٹر میں گیا جو بریلوی حضرات کا تھا تو میرے ہاتھ رکھنے کے انداز سے انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ دیوبندی ہے نماز میں کہا ہاتھ کون کہاں رکھتا ہے وہ آپ بتائے تو انہوں نے کہا جی تم دیوبندی ہو انہوں نے کہا جی ہاں دیوبندی کہا نکلو ہماری مسجد سے دیوبندیوں کو تو ہم بریلوی ہیں ہم تو دیوبندیوں کو مسجد میں نہیں آنے دیں گے کہ لے مجھے بڑی مشکل ہوئی میں وہاں سے اپنی جان بچا کے نکلا جائے میں اپنے عالم کے پاس گیا میں نے کہا جی بریلویوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اپنے دیوبندی عالم سے جیسے مسلک سے میں تھا اس نے کہا یہ مشرق ہیں کوئی اگر کبھی آئندہ بریلوی مسجد میں آ جائے تو اسے نکال دینا میں نے کہا لو جی میں تو اپنی الجھنے دور کرنے آیا تھا یہاں تو میری تو یہاں الجھنے بڑھ گئی تو میں بھی پریشان تھا کہ میرے ایک دوست نے کہا ایسے جاؤ ایسے جاؤ ایک سینٹر ہے وہ اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں کہنے لگے میں جب وہاں پہنچا تو نماز کا وقت تھا جب میں ان کی سینٹر میں پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہے تھے اور مٹی کا ڈھیلہ انہوں نے سامنے رکھا ہوا تھا میں بغیر مٹی کا ڈھیلہ رکھے ہوئے ہاتھ باندھ کے ان کی صف میں کھڑا ہو گیا جب نماز ختم ہوئی تو کوئی وہاں سے بڑھا مجھ سے ہاتھ ملانے کے لیے کوئی وہاں سے بڑھا مجھ سے مسافہ کرنے کے لیے کسی نے کہا ان کے لیے چائے لے کر آؤ کسی نے کہا ان کے لیے شربت لے کر آؤ میں عجیب سے مجھے لگنے لگا کہ میں تو گھبرایا ہوا تھا یہاں تو میرا استقبال ہو رہا ہے میں نے کہا میں آپ کے عالم سے مسئلہ پوچھ سکتا ہوں کہا جی بسم اللہ ان کے عالم نے آگے گلے لگایا مجھے میں نے کہا سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے بتائیے آپ کے نزدیک بریلوی کیسے ہیں انہوں نے کہا ہمارے بھائی ہیں میں نے کہا آپ کے نزدیک دیوبندی کیسے ہیں کہا لگے ہمارے بھائی ہیں تو مجھے اندازہ ہوا جو دوسروں کو بھائی کہتا ہو وہی سچا ہوتا ہے ماشاءاللہ اور جو دوسروں کو کافر ہے یعنی مسلمان کا کام یہ رہ گیا ہے کہ مسلمان کو کافر کرے کہہ یہاں سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ لوگ بہتر لوگ ہیں میں آپ کے ذریعے سے دعوت فکر دے رہا ہوں وہ اس کو کافر وہ اس کو کافر وہ اس کو مشرک وہ اس کو مشرک مسلمان کتنے رہ گئے نبی آئے تھے لوگوں کو مسلمان بنانے اور نبی کے نام پہ مسلمانوں کو کافر کیا جا رہا ہے الحمدللہ الحمدللہ ہماری اگر کسی صف کے اندر ہماری نماز میں اگر کوئی سنی آکے کھڑا ہو جائے آپ قم چلے جائیے نجف چلے جائیے کربلا چلے جائیے شام چلے جائیے مقامات مقدسہ امام حسین کے روزے پہ چلے جائیے کوئی اگر ہاتھ بانجھ اماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو کسی شیعہ کسی شیعہ کو یہ پریشانی نہیں ہوتی کہ سنی کیوں آیا ہوا ہے بلکہ ہمیں تو اچھا لگتا ہے کہ یہ آگے آئے بھئی نبی مکرم سے مشرکین نے کہا تھا سلحہ دیبیہ کے موقع پر کہ اگر آپ مسلمانوں کا آدمی ہمارے پاس آگیا تو ہم واپس نہیں کریں گے اور ہمارا آدمی اگر آپ کے پاس آگیا تو آپ کو واپس کرنا ہوگا نبی نے فرمایا علی لکھ دو علی نے لکھ کر دے دو اگر ان کا آدمی ہمارے پاس آیا تو ہم واپس کر دیں گے اور اگر ہمارا آدمی وہاں چلا گیا تو یہ واپس نہ کریں تو ایک صاحب نے کہا آج جتنا شک ہو رہا ہے پہلے کبھی آپ پر شک نہیں ہوا آپ تو ساری باتیں مان رہے ہیں مشرکوں کی ارے ارے جو ہمیں چھوڑ کر چلا جائے وہ اس قابل کا ہے کہ اسے واپس مانگیں اور جو وہاں سے یہاں آ جائے پھر تو یہ میرا کام ہے نا کہ اسے مطمئن کروں مشرکوں کا کوئی آدمی آ جائے کہ ہم واپس کریں گے بناو بتاؤ اسے کہ اسلام کیا ہے اگر کوئی آ جائے آپ کی اور میری خدمت میں ہمارے ہاں آ جائے کسی مہاری مسجد میں امام بارگاہ میں تو یہ میرا کام ہے کہ میں اسے مطمئن کروں کہ میں تشیع کہ مطلب کیا لیتا ہوں شیعت ہے کیا یہ کوئی کارنامہ نہیں کہ میں اپنے جوانوں وچوں سے اور اپنی خواتین سے کہہ رہا ہوں یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے کہ نیاز بنائی خود پکائی خود کھالی کارنامہ تو یہ ہے کہ جو مجلس میں نہیں آیا اس کے گھر بھیجئے اگر خدا نخواستہ اس نے واپس کر دیا کہ میں نیاز نہیں کھاتا تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے آپ کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے اس کا اور حسین کا مسئلہ ہے دوبارہ بھیجئے گا جب نیاز پکے اور اگر دوبارہ بھی اس نے واپس کر دیا کہ میں نیاز نہیں کھاتا تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کچھ دن بعد جب دوبارہ نیاز تیسری دفعہ نیاز بنے پھر بھیجئے گا یقین جانئے تیسری دفعہ سے زیادہ موقع نہیں آئے گا میں مشاہدے کی بنیاد پر بھی کہہ رہا ہوں اور ایک روایات کی بنیاد پر بھی کہہ رہا ہوں تیسری مرتبہ آپ نے آج بھیج دیجئے تیس چوتھی دفعہ آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی بھیجنے کے خود بخود ایک اثر ہونے لگے گا اتنی سی ٹیبلٹ میرے سر کا درد دور کر دیتی ہے حسین کی نیاز اثر نہیں کر دیتی سلوات پڑھ لیں ذرا نبی کی ذات پر بڑے ہوشیاری اور سمجھداری کی ضرورت ہے اور جو الحمدللہ ہم ہیں اور مسلسل اس میں بہتری کی ضرورت ہے اگر کوئی آ جائے نا تو اس کو اور پیار سے دیکھنے کی ضرورت ہے اسے گلے لگانے کی ضرورت ہے یہ ہمارا عزیز ہے ہو سکتا ہے حسین نے بلایا ہو پیار سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا عزیز ہے ممنون Tembo